ڈان بیسز پر یورپ جائیں ڈان بیسز پر کینیڈا امریکہ جائیں ڈان بیسز پر دنیا کے کسی ممالک میں جائیں پیسے وہاں پہنچ کر دے دیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کل ہر مجبور لوگوں کو ایجنٹ جو ہے نا وہ سناتے ہیں اس کے بعد پر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ میں آپ کو آج کیسے ویڈیو میں دکھاتا ہوں بتاتا ہوں فیکٹ کے ساتھ کہ آخر ایسا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ ڈان بیسز پر ہم سے ویزا لیں اچھا دوستو آپ نے بہت سارا سنا ہوگا ویڈیوز میں بھی اور جگہ جگہ کہ یہ ڈان بیسز پر یورپ کا ویزا لیں ڈان بیسز پر کینیڈا کا ویزا لیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ڈان بیسز کا کام کرتے ہیں نا یہ بالکل جو لوگوں کی مجبوریاں نا ان سے کھیلتے ہیں میرے دو تین نوجوان یورپ میں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا ہم ہمارے ساتھ بھی ایجنڈ نے پینتیس لاکھ روپے فی کے حساب سے پیسے لیے اور کہا کہ ہم ڈان بیسز پر آپ کو یورپ بجوائیں گے اور وہ بھی جہاز کے ذریعے لیکن ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے ساری کمیٹمنٹ کرنے کے باوجود بھی ہمیں جو ہے نا وہ اللیگل طریقے سے یورپ کی طرف بجوائیں دیا دکیل دیا اور ہم تقریباً تین سے چار مہینے کی زلالت کے بعد جو ہے نا وہ یورپین کنٹریز میں آئے اور کسی کو رکمنٹ نہیں کریں گے کہ جو جو ایجنڈ ڈان بیسز کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں یا ان کے باتوں میں آئیں دوسرا جو وہاں کے کینیڈا اور امریکہ کے لیے لوگ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ان کو کہیں گے کہ جی ٹوٹل آپ کو چالیس یا پچاس لاکھ روپے دینے ہیں لیکن آپ پہلے ہمیں دے دیں چھے لاکھ روپے جب لوگ سمجھتے ہیں کہ یا چھے لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے ڈان بیسز پر ویزا مر رہا ہے باقی ہم نے وہاں پہنچ کر دینے ہیں تو چھے لاکھ روپے وہ آسانی سے دے دیتے ہیں اب یہ ہے کہ تین چار ماہ کا پروسس ہوتا ہے ویزے کا وہ اس میں پروسس کرتے ہیں اگر تو ان کا ویزا لگ جائے تو ویری گوڈ اگر نہیں لگتا تو وہ کہتے ہیں جی یہ چھے لاکھ جو دیا تھا اس میں سے چار لاکھ روپے ہماری جو انہا سارے پروسس کی فیس لگ گئی ہے اور دو لاکھ روپے آپ کو ہم واپس کر دیں گے اب یہ ہے کہ چار لاکھ وہ فیس لگتی نہیں ہے لیکن وہ ان کی چار لاکھ دھیاڑی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی یعنی دن بیسز پر وہ ویزا پھر بھی نہیں لگتا ان میں کچھ ایسی شکیں ڈال دیتے ہیں کچھ ایسے کہہ دیں پنجابی جی کے کوریاں راکھ لیں دینے کہ انہوں نے کہہ دیں نہیں پا جی ایسی یہ مسئلہ بن گیا یہ بن گیا اور آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ بھی جو ایک چال ہوتی ہے دھیاڑی لگانے کی دن بیسز کا کوئی چکر نہیں ہوتا آپ سمجھ لیں کہ امریکہ کینیڈا اسٹریلیا وغیرہ کا جو دن بیسز ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر ویزا لگوانے والا جس کے ہاتھ میں ویزے کی مور ہوتی ہے وہ کہہ دیں کہ جی ہاں میں آپ کو ویزا لگا کے پاسپورٹ مجھے دیں میں صبح آپ کو امبیسز سے ویزا لگوا دوں گا ادھروائز دن بیسز کا کوئی چکر نہیں ہے سب جو اٹھا ہے سب فراد ہے اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا سمجھیں کہ اپنا ایک تو جو ماں باپ کی دولت ہے اس سے ہاتھ دو بیٹھیں گے اور دوسرا جو ہے نا وہ ذہنی ٹینشن جو ہے وہ آپ کو آئے گی تو اس لیے یہ جو دن بیسز کے چکر ہیں ان سے نکلیں اور لیگل طریقے سے اچھے طریقے سے جو بھی اس کی ریکائرمنٹس ہیں وہ اس کے مطابق آپ جانا وہ ویزا پلائی کریں اور اگر آپ اچھے طریقے سے لیگل طریقے سے ویزا پلائی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں ویزے لگ جاتے ہیں لوگوں کے یہ جو باہر بیٹھے ہیں نا یہ سارے غیر قانونی طور پر نہیں گئے ویزو پر ان میں موصلی وہ ہیں جب ویزو پر گئے ہیں تھوڑے ہیں جو غیر قانونی طور پر گئے ہیں ایک اندازے کے مطابق جو ایف ای ایگی رپورٹ ہے نا اس کے مطابق سال دوہزار بائیس میں سات ہزار لوگ جو ہیں نا وہ غیر قانونی طریقے سے لیبیا اور مصر کی طرف گئے پاکستان سے اور صرف اگلے ہی سار یعنی دوہزار تئیس کے پہلے چھے مہینے میں جو لوگ ہیں نا وہ تیرہ ہزار سے زائد ان لیگل طریقے سے یورپین کنٹریز کی طرف روانہ ہوئے اب ان میں سے کتنے وہاں پہنچے کتنے واپس آگے کتنے جو ہے نا ورستے میں بھارے کے ان کی تحقیقات ابھی جاری ہیں بہت سارے لوگ ایف ای ای نے جو نا وہ ارسٹ کیے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے تاکہ جو ہے نا وہ پتا چل سکے کہ یہ جو نیٹورک ہے یہ کیسے کام کرتا ہے لیکن دوستو ایک چیز میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ایجنٹ مافیہ نا بہت مضبوط ہے ان کو پکڑا نہیں جا سکتا پکڑیں گے بھی تو یہ چھوٹ جائیں گے کیونکہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں یہ اوپر تک حصہ دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کافی پیسہ آ جاتا ہے بندوں کو باہر بجوانے کا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو نا وہ ڈان بیسز کا کام کرنے کے یعنی کہ ڈان بیسز کا جب وہ کہتے ہیں تو ان کے پاس گھاک زیادہ آ جاتے ہیں ہر بندے کو چاہیے ہوتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے کسی طریقے سے ہم پہنچ جائیں بس باہر پہنچ جائیں تو یہ صورتحال ہے تو یہ باقی جو ڈان بیسز والا کاملے ہیں یہ سب جو اٹھا فراڈ ہے اپنی مرضی کریں کہ ہتھ کنڈوں سے بچیں اگر نہیں بچیں گے تو پھر آپ جمع پونجی سے ہاتھ دو بیٹھیں گے یہ دی چھوٹی سی ویڈیو اور مزیب کو اجازی دی اللہ حافظ